امام علی علیہ السلام کے کیا خلافہ راشدین کے ساتھ کوئی اختلافات تھے ان کے عدوار کے اندر کہ جس طرح بعد میں یہ نظر آتا ہو کہ امام علی نے اپنے سے پہلے خلافہ کے فیصلوں سے اختلاف کیا کیونکہ جب منصب خلافت کے اوپر جناب عثمان اور امام علی کے درمیان میں انتخاب کا وقت تھا تو امام علی نے انکار کیا تھا کہ میں سنت ابوبکر اور عمر وغیرہ کو میں نہیں جانتا سنت محمد کی اوپر اس بارے میں ہوتا ہے دیکھیں جو امام علی نے یہ بات کی تھی وہ بلکل درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے قیدر میں فٹ ان بیٹھتی ہے ہم حضرت ابوبکر عمر کو منصوب میں اللہ مانتے ہی نہیں ہیں اور یاد رکھئے گا اہل سنت کا جو من ہے جنہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تو رسول جو ہیں وہ رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں ہے بلکہ اجماع صحابہ کے اوپر ہے مسلح پہ کھڑا کرنے کے ریزلٹ تو انہوں نے بعد میں خود سے نکال لی ہے نا مسلح کا اگر ریزلٹ یہ نکلتا تو یہ مسلح حضرت عائشہ کو تو نظر نہیں آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابوبکر کو کوئی نماز پڑھائیں ٹھیک ہے تو حضرت عائشہ اب ریلیکٹنٹ تھی ان کو پتا ہے وہ رقیق القلب تھے رسول اللہ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے رو پڑیں گے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکل نہیں سکے تکلیف کی بیٹھے سے انہوں نے کہا ہرسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں ابوبکر نہیں نماز تو نبی علیہ السلام نے بڑے سخت لفظ استعمال کیا تم یوسف والی آؤں آپ دیکھیں یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے تکلیف دی تھی تم میری بیویاں مجھے تکلیف دے رہی ہو تو حضرت عبوکر کو کوئی نماز پڑھائیں اتنا کرٹیکل واقعہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے تو اممہ ایشہ کو تو بالکل کرسٹل کلیر ہونا چاہیے تھا کہ میرا باپ جو خلیفہ تو رسول ہے مسلم شریف اٹھا گے دیکھیں ایک بندہ آگے اممہ ایشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اگر نبیل اسلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابوبکر کو بناتے اگر بناتے تو ادھو تو کہنا چاہی تھا کہ جو یہ آج دوبندی بریلوی آلیتی سے بات کر رہے ہیں مسلم پہ کھڑا کیا ہے اور جس کو کہہ گی مسلم پہ کھڑا کروایا اس کو تو اس کا مطلب یہ سمجھ نہیں آیا مامو پارٹی تو چوتھیں ملے کہ تو گل سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم کہتے ہیں ہم نے جو عقیدے ڈاپٹ کیے تو ٹو پلس ٹو اس ایکل ٹو فور ہیں بالکل واضح چیز ہیں اس سمانے میں یہ چیز نہیں تھی اس لیے کہ سے صحیح بخاری میں ایک بندہ آکے عزرت عائشہ سے پوچھتا ہے کہ لوگ عزرت علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی ان کے لیے وسیعت فرمائی تھی خلافت کے کونٹیکس میں تو عمو ایشہ نے کہا کہ نبیل اسلام کی وفات میری گود میں ہوئی ہے انہوں تو کسی کے لیے کوئی اس طرح کی وسیعت نہیں فرمائی اب وہ بھی بڑا اچھا موقع تھا وہ کہتی کہ میرے باپ کے لیے کیے ٹھیک ہے جو ہم بعد میں کرولری نکالتے ہیں جو بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ میں چاروں کو ایک وسیعت لکھ دوں کوئی ڈیمانڈ کرنے کا ڈیمانڈ کرے یہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں نا حضرت عائشہ نے یہ ارزنڈ نہیں کبھی نکالے اگر امہ عائشہ نے اپنی دیسوں سے ارزنڈ نہیں نکالے اور بعد والوں نے نکالے میں تو سرکار آپ کی اجترادات ہیں لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت کا جو منج ہے وہ حضرت عبو بکر کو خلیفہ تو رسول اجماع صحابہ سے مانتے ہیں نہ کہ نبیل اسلام کے بنانے پر نبیل اسلام کا خلیفہ یہ قرآن ہے نبیل اسلام کا خلیفہ غیر نبی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ختمہ نبوت ہو چکی ہے ختمہ نبوت کہ ایکویلٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے بلکہ وہ ریان یوسفی صاحب نے آخری جو اپنا جنہوں نے لکھا ہے نا وہ لکھی ہیں کتابیں جب زندگی شروع ہوگی ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے خدا بول رہا ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اس بڑے لیول کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ختمہ نبوت کر کے خود زمین پہ اتر آیا ہے قرآن کی شکل میں اس کا انہوں نے نام رکھا ہے خدا بول رہا ہے یعنی نبیل اسلام کو جو اللہ نے اپنی کتاب دے کے محفوظ کی ہے نا قیامت تک کے لیے تو بیسیکلی یہ ایکویلنٹ ہے کیونکہ پلینٹ ارتھ اس حوالے سے اب ختم نبوت کے بعد نبی سے خالی تو نہیں ہو سکتا تو نبی کا کوئی خلیفہ اس حوالے سے ہو کہ جو قیامت تک قائم رہے جیسے موت بھی نہ آئے تو وہ تو صرف قرآن ہے یہ خلیفہ تو رسول تو یہ ہے ہاں پولٹیکلی صحابہ کے اجماع سے وہ اور وہ آگے معاملات چلے اب آپ نے جو بات کی نا کہ اختلاف تو جب ہم ان کو انسان مانتے ہیں اور منصوص مللنا نہیں مانتے بلکہ رسول اللہ کے بھی مقرر کردہ نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ تو اپنا اجتحاد ہی کریں گے جو کچھ بھی کریں گے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے خلط بھی ہو سکتا ہے البتہ اجماع صحابہ وہ درست ہوگا کیونکہ اجماع صحابہ کے بارے میں بلکہ اجماع امت درست ہوگی جب الکل حدیث ہے جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر کوئی واضح اختلاف تو باقی نہ نرہ اجماع امت ہو گیا اور یہ والا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوا حضرت عمر کیلئے تو بلکل نہیں ہوا وہ تو بلکل ٹھیک ہو گیا اجماع امت تو ہو گیا اب بعد کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ پرانی جیئے ہیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی نا یعنی اگر مولا علی الاسلام ایک چیز کو کمپرومائز کر کے چپٹر کلوز کر چکے ہیں وہ چپٹر میں کیسے کھول سکتا ہوں جدر آپ نے کلوز نہیں کیا اور کہا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ اللہ کی برگاہ میں تیہ ہوگا تو سرکار آئے تک کسی سنی نے کلوز نہیں کیا ہوا جو واقعی سنی منج کے اوپر ہے ہم نے کلوز کر دیا کیا حالانکہ وہ غزالی تو لکھ رہا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھی عمر عبدالعزیز نے کہ قیامت والے دن عضرت معاویہ کو بلایا گیا عضرت علی کو ایک محل میں حضور بیٹے ہوئے تھے عضرت معاویہ نکلے گا مجھے بخش دیا گیا عضرت علی نے کہا میرا حق دلوا دیا گیا تو یہ کہانی ہے بھی غزالی کی لکھی ہوئی میرا نکال کے عمر عزیز نے اس طرح کوئی جھوٹا خواب دیکھا اگر دیکھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ چیز اپنی جگہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز اس زمانے میں تیہ ہو چکی آٹھ صرف وہ مسئلے اٹھائیں جو تیہ نہیں ہوئے آپ ان کو ڈسکس کریں جو اپنی ساری گرمی سردی کے باوجود ایک چیز تیہ ہو چکی ہے اور مانتے ہیں شیعہ بھی کہ حضرت علی نے عمد کے وسیطر مفاد کے اندر کمپرومائز کیا تو سرکار آپ عمد کا مفاد کیوں بولیں ہوئے ہیں مولا علی کا شیعہ تو یہ ہے نا جو عمد کے مفاد کے اندر وہی عقیدہ اپنا ہے جو مولا علی نے اپنایا ہوئے ہیں اس میں سے نکالنا کیا ہے اور میرا تو یہ عقید ہے کہ اگر یہ منسوس من اللہ والی یہ بات مانی جاتی تو سرکار مولا علی کے اوپر یہ اتنا بڑا بلیم لگا یعنی مولا علی کا تو امان بہت عالی درجہ کا ہے اگر میں منسوس من اللہ ہونا سرکار آپ ایک ابو بکر کی بات کر رہے ہیں میں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہوں میں سب سے ٹکرا جاؤں اور قتل ہو جاؤں منسوس من اللہ اگر ہوں تو میرا رائٹ ہے جب رسول اللہ مجھے بنا گئے ہیں آپ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے ایک چھوٹا بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا عزت علی کو باہی جانب تھے نبیل اسلام نے فرمایا اس بچے سے کہ بھئی سنت تو یہی ہے میری کہ دائیں طرف سے اگر تو مجھے اجازت دو تو میں یہ درون کا نہیں ہے رسول اللہ میں اپنے ہاتھ پہ کسی ہو تو آپ دیکھیں ایک بچے کو یہ بات سمجھا ہے عزت علی کو نہیں سمجھ باقی جو معاملات مس ہینڈل ہوئے آلٹیمیٹلی وہ کلوز ہو گئے اور بالکل اس سے اگلی بات جنگ جمل صفی نیروان کی پیش ہوئی ہے نبیل اسلام نے کی ہے وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں آنی تھی تو انہوں نے چوتھے ہی بننا تھا پہلے دور میں نہیں ہونا تھا اور وہ تین خلفاء کے ساتھ رہے الحمدللہ اس چپٹر کو آج کی ریٹر میں کلوز ہی سمجھنا چاہئے اس طرح کے مردوں کو اکھاڑنا ایسی باتوں کو اور اس میں اپنی ضربے تقسیمیں میں بھی لگاتا ہوں لیکن میں اتنی لگاتا ہوں جتنے مجھے وہ نوریز اجازت دیتا ہے میں کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتا میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا یہ بہت بڑا ظلم ہے محسوس من اللہ نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں نہ حضرت عثمان کو نہ حضرت علی کو دیکھیں مسلم میں حدیث ہے امہ احمد کے پاس حضرت عبو بکر اور عمر گئے ہیں حضرت عمر کی افات کے بعد کہ بھی حضور بھی جائے کرتے تھے ہم بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے بڑھی آتی یہ تو رو رہی تھی حضرت عمر نے کہا کہ غم کی کیا بات ہے رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے بہتر جگہ کے اوپر ہے لیکن وہ عورت تو کیا ذہن رکھتی تھی حضرت عمر کا تو دماغی مانی گیا انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی مجھے بھی پتا ہے حضور اللہ کی جنتوں میں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو چکے اب جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہم نے ہی کرنا ہوگا غلط یا صحیح اب اللہ وعی کے ذریعے میں قائد نہیں کرے گا اب یہ بات کی تو حضرت عبو بکر و عمر بھی رو پڑے دیکھیں جو کچھ بھی کرنا وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے نا اچھا اب یہ تو مسلم میں نا میں ناجر بلاغہ سے مولا علی کا خطبہ نکالے ہیں جو حضور کی میت میں انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کسی نہیں ہیں ہاں آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا جب رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور اس امت کا سب سے بڑا غلی کہہ رہا ہے کہ رشتہ منقطع ہو گیا تو باقی رشاہی کوئی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کو رشتہ قائم ہے تو بات ہی ختم ہوگی آپ ختم نبوت کو لوگ تو قادیانیت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں میں ختم نبوت کو اپنی true spirit میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص کی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق ہے یا پھر امانداری کریں اسے نبی ڈیکلئر کریں پہلے تاکہ ہمارے فتوے کی ذات میں آئیں اس لئے آزم میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں نے بڑی امانداری سے کام لیا ہے کہ نبی ڈیکلئر کی ہے تو پھر ہمیں موقع ملا ہے کہ ہاں یہ تو انہوں چوک کے بار سوڑیے انہوں چوک کے بار اس وقت نہیں سوڑ دے کہ یہ بھی شراب رہے ہیں انہیں لیکن انگوروں کا جوز کہہ کے لیکن آپ میں نے تو کہہ دی بھی چیک کر لو بات ہوئی ہے ہاں یہ آپ کیسے تینٹینسٹی کا فرق ہے لیکن یہ سخت باتیں کریں گے تو امت کا قبلہ درست ہوگا اگر آپ یہ بات یعنی اس کو کیجویل چھوڑ دیں گے عقیدہ توحید بھی سنسٹیو ہے عقیدہ ختم نبوت بھی سنسٹیو ہے یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کے بات کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے ختم نبوت کی در گئی پھر تو پھر قاسم نوطوی ٹھیک کہا رہا ہے پھر تو بیشمار موجود ہے ایک طرف آپ کشف کو مانے ہوئے ہیں دوسرے طرف قاسم نوطوی کے براہ گفر کا فتوہ لگائے ہیں بات تو وہی کچھ ہو رہی ہے تو میں تو بڑا ہارلائنر ہوں جس نہ توحید کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خود کافر ہو جاؤں اگر میں اس طرح کا عقیدہ رہا رکھوں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کو اور عقید توحید کو الحمدلہ